آپ کے الفاظ ایسے جو صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے باوجود یہ کہ وہ عربی زبان کے تھے وہ حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ اس کا کیا ترجمہ ہے اس کا کیا مطلب ہے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ اس کا مطلب اور اس کی تفسیر بیان کرتے صحابہ نے پوچھا جنت الفردوس سے کیا مطلب ہے یا رسول اللہ دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت یہ آخہ نے فرمایا پیارو جنت الفردوس سے مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء کی جنت ہوگی کس کی جنت انبیاء کی جنت کیونکہ انسانوں میں سب سے آلہ و اولہ و اتم و اکمل و اجمل و احسن و افزل جماعت حضرات انبیاء کی انبیاء سے آگے کوئی جماعت نہیں انبیاء سے افزل کوئی جماعت نہیں انبیاء سے اعقل کوئی جماعت نہیں انبیاء سے اجمل کوئی جماعت نہیں انبیاء سے احسن کوئی جماعت نہیں انبیاء سے اکمل کوئی جماعت نہیں صحابہ کا درجہ انبیاء کے بعد تابعین کا درجہ صحابہ اور انبیاء کے بعد تابعین کا درجہ تابعین اور صحابہ اور انبیاء کے بعد اسلام میں درجات کا بڑا اعتبار ہے درجات کو سامنے رکھ کر فضیلت بیان ہوتی ہے میں اور آپ یا ہمائے سے کوئی بڑے کتنی ہر پڑی عبادت کر لے خدا وحدہو لسریق کی قسم وہ انبیاء کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا پوری رات ایک ہزار رکاق نماز پڑے روزہ میں روزہ رکھے چوبیس گھنٹے میں ایک قرآنی فات مکمل ختم کرے ایک لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑے ایک لاکھ مرتبہ سوم کلمہ تسبیحات پڑے پوری زندگی اپنے نگاہوں سے کسی غیر عورت کو یا کوئی عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے پوری زندگی میں کبھی حرام کھانا تو دور کی بات کے حرام نہ چکے کبھی کسی کو گالی نہ دیا ہو کبھی کسی کی غیبت نہ کیا ہو کبھی کسی کی چغل خوری نہ کی ہو کبھی کسی کو تکلیف نہ دیا ہو سراپا پاکیزہ زندگی کا حامل سراپا پاکیزہ زندگی کا لائق با اقلاق انسان انشاء اللہ نجات ملے گی لیکن اس کا مرتبہ تبہ تابعین سے آگے نہیں ہوگا تابعین سے آگے نہیں ہوگا صحابہ سے آگے نہیں ہوگا انبیاء سے آگے نہیں ہوگا آپ میں سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے حضرت میں ولی بننا بولے تو کیا کرنا انشاء اللہ حضرت والا اسے علاج بتائیں گے وزائیب بتائیں گے عمال بتائیں گے یہ کامہ کرو انشاء اللہ ولی بن جائیں گے ویسا تو کن یبتکا کو منجھے پوچھا نہیں آپ کے پیچھا رہنگا حضرت بھئی ولی بننا کا تو کیا کرنا منجھے گھوگو بینڈون میں پوچھا یمیلے بننا کا تو کیا کرنا کوزیتیوی دعا ہے کیا ملکہ بھئی ولی بن یمیلے بن کو کیا کرتا یہ سب عہدے لائق نہیں سو عہدے ولی بن جاؤ ہر عہدہ جوتوں سے بھی بتر نظر آئے گا ولی بن جاؤ ہر عہدہ جانوروں سے بھی بتر نظر آئے گا دنیا میں کانسلر بننا کمال نہیں دنیا میں ہمیلے بننا کمال نہیں دنیا میں یمپی بننا کمال نہیں دنیا میں سیم بننا کمال نہیں دنیا میں پی ایم بننا کمال نہیں دنیا میں پرسنل بننا کمال نہیں تلی گنڈا کے بزرگوں بڑی عمروالوں نوزوانوں ترجوں میں بیٹھی ہوئی میری مائے اور بہنے اس عادث کے جملے کو غور سے سننا دل کی تختی میں لگ لینا اس دنیا میں کانسلر ایم ملے یم پی سی ایم پی ایم سکنیٹی صدر بندہ کمال نہیں اس دنیا میں اللہ کا ایک اچھا بندہ بندہ محمد کا ایک پکہ مولان بندہ کمال ہے یہ بننے کی کوشش کرو کریں گے انشاءاللہ غرض ولی بننا بولے تو کیا کرنا کوئی طریقے ہیں ولی بننے کے آسان طریقے ہیں ولی بننے کے خالی شروع کرو انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ چاہے تو ولی بنا دے خالی شروع کرو سو کر اٹھنے سے پہلے نام اولیاء میں لکھا جائے گا عمل شروع کرو ایک جگہ پر تو خود اللہ فرماتے ہیں میں اسے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اسے ولایت نہ دو اسے عمال ہیں ولی بندہ بولے تو کیا کرنا عمال ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ پوچھے کہ حضرت میں صحابی بننا کا تو کیا کرنا حضرت کوئی عمل نہیں ہے حضرت میں نبی بننا کا تو کیا کرنا حضرت کوئی عمل نہیں ہے نبی صحابی تابعی تبے تابعی چند شرائط کے ساتھ اللہ کے فضل سے بنتے ہیں وہ بنے بھی مکمل ہو بھی گئے اب نہیں تمام اہل سنت والجماعات کا بلکہ دوسرے مسلک کے علماء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے آج بھی کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں نوزوان ہیں جن کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے مدرسے میں پڑھنے والے طلبات و طلبہ کالت میں پڑھنے والے اسٹوڈنس میں ایسے بچے ہیں جو اس پر فتن ماحول میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کے خاطر اللہ نے ان کو ایسا تحفہ دیا کہ وہ پوری زندگی اس تحفے کو یاد رکھتے ہیں وہ تحفہ ہے نبی زیارت ایسے بندے اللہ کے بندے ہیں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ آنکھوں کی حفاظت پر بڑی تقریریں کی ہیں عشق مجازی غلط محبت اور غلط عشق پر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی بہترین تقریریں کی ہیں مولانا شریف صاحب دامت برکاتون اس بات کی گناہی دیں گے کہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو بھی خود بات کی کتابیں ہیں یا آپ کی تحریر کتابیں ہیں اٹھائیں گے ان کتابیں کا ستر فیصد حصہ عشق مجازی غلط محبت غلط عشق آنکھوں کی حفاظت پر ہے حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے میں دلی کے ساتھ پیش کرتا ہوں اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں حضرت کے قلمات ہیں مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان میں رہتے تھے خریم میں انتقال ہوا حضرت نے فرمایا دلی کے ساتھ کہوں گا اور میں دعوے کے ساتھ کہوں گا اس پرفی تندار میں اگر کوئی اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلال اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا اسے اس آدمی سے پہلے سی عرط ہوگی جو روزانہ تحجد پڑھتا ہے روزانہ تحجد پڑھیں گے ایسے آدمی سے پہلے اس آدمی کو سیارت رسول نصیب ہوتی ہے جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس وقت کا حمد مولانا علطاب حسین صاحب دعمت برکاتوں ان کے حوالے سے میں عرض کروں اس وقت کا سب سے پڑا عمل آنکھوں کی حفاظت ہے اور اس گناہ سے اچھے اچھے محفوظ نہیں نہ توپی والے محفوظ ہیں نہ داری والے محفوظ ہیں نہ نمازی محفوظ ہیں نہ بے نمازی محفوظ ہیں نہ علم والے محفوظ ہیں نہ بے علم والے محفوظ ہیں میرے شیخ قدب عالم حضرت مولانا پیرز الفقار احمد صاحب مرشبتی مجددی دعمت برکاتوں نے خطاب میں ارشاد فرمایا یہ فتنہ تو مکہ اور مدینے میں بھی داخل ہوئے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے اور وہی حضرات ایسی باتیں کر سکتے ہیں انہی کی جرت کے یہ باتیں لائق ہیں ہم کہیں یہ تو چیر کر چار دکڑے کر دے گی قوم حضرت نے فرمایا آنکھوں کیا غیر محفوظ ہونے والا فتنہ اب حرم میں بھی داقل ہو گیا حرم پاک مکہ میں داقل ہو گیا مدینے منقورہ میں داقل ہو گیا اب کے سعودی کی حکومت بے دین ہوتی جا رہی ہے لا دین ہوتی جا رہی ہے سعودی کی حکومت یہ کرفہ یہودیت کے نرگے میں ہے عیسائیت کے نرگے میں ہے بلی گنڈا کے مسلمانوں یک پیغام دے کر یک درد دے کر آب میں آپ سے جاؤں گا آپ جب بھی دونوں آپ دعا کے لئے اٹھائیں گے ضرور اپنے لئے اپنے شہر کے لئے رشتہ داروں کے لئے جہاں دعا کریں گے حرمین شریفوں کے لئے خصوصاً عرب کی سرزمین کے لئے عمومت دعا کرو عرب زندہ ہے سارا عالم زندہ ہے عرب میں عمل ہے سارے عالم میں عمل ہے عرب میں ایمان ہے سارے عالم میں ایمان ہو اگر عرب تباہ ہو گیا سارا عالم تباہ ہونے میں دیر نہیں ہے خیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا حلاق العرب عرب حلاق ہو جائے گا تفصیل 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 بہت بڑی ہے عرب کیسے حلاق ہوگا دشمنوں کے ظاہری حملوں سے بھی حلاق ہوگا دشمنوں کے باطنی حملوں سے بھی حلاق ہوگا یہاں تک میرے پاس ریسرچ موجود ہے اب عرب کے اندر عرب کی سرزمین جزیرت العرب سعودی عرب میں تیٹل پاپلیشن کتنی ہے معلوم ساڑھے تین کڑو صرف کتنے ساڑھے تین کڑو ادھر ادھر دیکھو کیا بھی نہیں بھی مجمع زیادہ ہوگا بول کر ذرہ سامنے آجاتیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا زبردست سوفاں نے لیے پھو آجاؤ سامنے مہت ساری جگہ ہیں جو آ سکتے ہیں یہاں بھی آ کر بیٹھیں پھر ایک مرتبہ دروش شریف پر لیں پورے عرب کی زمین ہندستان کی زمین کے رخبے کے اعتبار سے 80% ہے صرف 20% کا فرق ہے 20% عرب کی زمین چھوٹی 20% ہندستان کی زمین بڑی پاپلیشن ہندستان کی کتنی 130 کروڑ الحمدللہ ہمارے ملک کی پاپلیشن اور انشاءاللہ اور بھی بڑے گی کل ہی میں آندرہ پردیش کے مشہور شہر گنٹور سے واپس آیا صبح کو آیا حضرت میں کل بات میں پروگرام تھا ایسے عجیب و غریب سوالات اور واقعات پتا نہیں میرے پاس اس کیوں ملتے ہیں 70 پر 9 سال ایک بزرگ کو الحمدللہ گئے مہینہ بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ بولو رہے با 70 پر 9 سال بیٹا ہوا ہے خیر لڈو لاکو دیئے گھر میں میں بولا ہر کس کھانا نہیں ہے جب میری عمر پتا سال ہوتی تب کھانا شروع کرتا ہوں کیسے تو کبھی کبھار چیزوں میں اثر ہوتا ہے تو کبھی کبھار دینے والے کے دینے پر اثر ہوتا ہے وہی شکر ہوتی مزرگوں کے ہاتھ سے لیے تو اثر ہوتا نہیں ہوتا وہی شکر ہوتی مزرگوں کے ہاتھ سے لیے تو اثر ہوتا نہیں ہوتا اب 70 پر 9 سال کی عمر میں ان کو بیٹا ہوا گا تو وہ لڈو کو انشاءاللہ فریج میں ترکنا کسے بچے نہیں ہوتے گی وہ لڈو کھلانا الحمدللہ سمہ الحمدللہ وہ جا کی بھئی یہ عمر میں ان کو کہی خواہ نہیں کرونا میں ان کی بیوی کا انتخال ہوگا کہ وہ لائیسا بولو انہوں کو بھی کرونا میں انتخال ہوگا بھلکو برناہ ہے نا ان کی بیویاں ہی انہوں سوچیں گے ہماری بیوی کی گئی نہیں بھلکو پھر دوسری شادی کریں الحمدللہ دشمنوں کا خانون اپنی جگہ پر رہے گا خیامت تک چلے گا انشاءاللہ اسلام کا خانون چلے گا ایک وقت وہ آئے گا سارے عالم کے اندر یہ گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں اسلام داقل نہ ہوا ہو ہر گھر کے اندر انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اسلام داقل ہو کر رہے گا آقا نے یہ بھی فرما دیا بِعِزِّ عزیز وَبِذِلِّ ذَلِيلِ یا تو مصرور ہو کر اسلام قبول کریں گے یا تو مجبور ہو کر اسلام قبول کریں گے مجبور ہو کر اسلام قبول کریں گے اس کا مطلب کیا کہ اسلام قبول کرنے والے دیکھیں گے کہ کونسا دھرم ہے ایک اسلام کو چھوڑ کر دوسرا کونسا دھرم ہے جس میں ہم داقل ہو تو سکون ملے گا آخر وہ ساری دنیا کون کر اسلام ہی کی طرف آئیں گے اس کو کہتے ہیں مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا اسلام کے خلاف ایک بات بتا رہا ہوں پلی گندہ کے مسلمانوں خوران کے خلاف اسلام کے خلاف نبی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ہماری سریعت کے خلاف ہمارے اخائد کے خلاف ہمارے مسائل کے خلاف اگر دنیا میں کوئی خانون بنتا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بنے یا امریکہ کے وائٹ ہائس میں بنے آپ کو فکر کرنے کی خطان ضرورت نہیں ہے ان کے بل خود بنانے والے جانتے ہیں ان کے بل کی ویالیڈیٹی کتنی ہے بل بھی ختم ہو جائے گی بل بنانے والے بھی ختم ہو جائیں گی رب کعبہ کی قسم اسلام کا کوئی خانون نہیں مٹے گا میرے پاس خریب میں دو آڑی مہینے پہلے ایک فیصلہ آیا حضرت وہ فیصلہ میرے پاس آ کر پولیس تیسن تک گیا لڑکی کہہ رہی ہے شوہر طلاق دیا لڑکی کے پاس گواہ بھی موجود ہے لڑکا بول رہا ہے کہ میں غصے میں دیا اور آپ جانتے ہیں نشے کے حالت میں طلاق دیئے پہ بھی طلاق ہو جاتی غصے کے حالت میں طلاق دیئے پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے اندل احناف ہمارے حضرت امیر شریعت جو حضرت کے رشتہ داروں میں سے ہیں عزیزم غصے ہی میں تو لوگ طلاق دیتے ہیں کوئی پیار میں دیتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے یہ تو جاتے دے طلاق کندی بھی بولیا آپ تکا بڑی اچھی دیکھ رہے ہیں نا گوری یہ طلاق کندی بھی بولیا غصے میں دیتا تو آئیس کریم کھلا کر کندی بھی دیا یا اٹھ پریس کھلا کر کندی بھی دیا طلاق سادر ہوتی کہا حالت غضب اور غصے میں اسی لیے آخا نے فرمایا غصے کو سمالنے والا ہی پہلوان ہے دس من اٹھاتا ہے انہیں پہلوان نہیں 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 سوچے گا گوشت آکو ہے نا انہیں پہلوان نہیں آتا نہیں نا جوانا کو کال سے کال سے کی گوشت نکل کو آگا ٹھیکے ٹھیکے ہاں کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں ہاں فائدہ کیا کتہ بھو گیا تو بھو کھا رہے منگل میں بھی ذو رہی ہی ہے اسے یا ہی کی نہیں ایسا گوش آجاتا حضرت چلنے نہیں ہوتا ایسا چلتا ہوں وہ بغل میں بھوڑے پھوٹے سکا ہم نہ دیکھو کیا ہے ہے بھی نہیں آدمی جسم سے درتا نہیں زمانہ ایمان سے درتا ہے زمانہ آمائی سے درتا ہے زمانہ اللہ کے صحیح بندوں سے درتا ہے زمانہ محمد کے سچے غلموں سے درتا ہے زمانہ خوران والوں سے درتا ہے زمانہ ان سے درتا ہے جو اللہ کے دربار میں بار بار شر جھکاتے ہیں زمانہ حلال کھانے والوں سے درتا ہے حرام خوروں سے درتا نہیں پتچیس سال ریوست چلے جاؤ یہ تمام باتیں ہمارے بڑوں کے پاس تھی رب کعبہ کے قسم ان کے دبلے پتلے شریر کو دیکھ کر بھی موٹے موٹے درتے تھے دبلے پتلے جسم کو دیکھ کر بھی درتے تھے غرض طلاق دے دیا مجھے بھی جانا پڑا پولیس ٹیشن کو سرکل انسپیکٹر جو تری سٹار گھٹا بولتے اسے وہ تری سٹار سرکل انہیں بھی بیٹھا تھا دو تین پولیس والے بیٹھے تھے چکری بولتی طلاق دے دا لی حضرت خود ان کا بھائی بھی سنیا ان کی اممہ بھی سنی سب سنے اب کیا شریعت بولتی وہ بولو حضرت مہتا چھے میں چھپکے آزمانے کے لیے دیکھو ماں بل پاس ہوگی نہیں ہوتی کون کرا سونے بل پاس سے چھوڑا حضرت وہ بلہ ملہ لکھو شریعت کیا ہے بولو سرکل کے سامنے بات کر سرکل بھی دیکھ لکھو رہنگا مجھے بولنے لگا کہ گروہ جی کیا ہے کہ تمہارے دھرم کا مسئلہ پیش کر دو وہی کہتا ہوں میں کہ اسلام کے قلاب قرآن کے قلاب نبی کی حضمت اور شان کے قلاب شریعت کے قلاب ہمارے ایمان اور دھرم کے قلاب مسائل کے قلاب اگر دشمنوں کی آواز نکلتی ہے تو ترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے بل ذارت ہو کر رہ جائیں گے لاکہ ساری دنیا متفق ہو کر یہ قانون بنا دے کہ کوئی ایک دھرم سے دوسرے دھرم کو جا نہیں سکتا تب بھی سارے عالم میں اسلام اینکر ہی رہے گا آپ خود دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے ملک میں بھی